حضور اکلا سوال کیپٹن عصاف احمد احمد ملڈن کا ہے انہوں نے سوال بھی جوایا ہے کیا حضرت مسیح علیہ السلام جوایا ہے؟ جی ہیں یہاں موجود؟ یہ آج موجود نہیں ہے صبح انہوں نے تیلیفون کیا تھا پچھلی اردو سیشن میں آئے تھے اور انہوں نے جہاری والے؟ جی انہوں نے یہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ جی یہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہے کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت میدی علیہ السلام کے آنے کا قرآن پاک میں ذکر ہے حدیثوں کی روشنی میں آپ نے اس کی وضاحت گزشتہ اردو سوال و جواب کی محفل میں فرمائی تھی وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر ہے یا نہیں اب یہ جو انداز ہے سوال کا اس میں بھی بہت خوش مزمر ہے میرا تجربہ ہے وسیع کہ جب ایک عمومی سوال کرتے ہیں لوگ اور میں جواب دے دیتا ہوں تو وہاں سے ہٹ کر ایک اور پناہ گاہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ اہل قرآن نہیں ہے مگر کیونکہ حدیث کی روش سے زیادہ سر یہ سوال اٹھایا گیا کہ آنے والے کا ذکر ہے نزول ہوگا اس لئے میں نے حدیثی کی روش سے اس کا جواب دیا تھا مگر اب کیونکہ اس پہ معلوم یہ ہوتا ہے کیونکہ میں اس سے دیکھ رہا تھا انکہ چیرہ کم سے کم اتنی ان میں نیکی ہے کہ زیدنی کی خموش بیٹھے رہے اب سوچا ہے کہ اصل حال یہ ہے کہ قرآن میں جاؤ وہاں سے ہمیں شاید کوئی مطلب کی بات نکلا ہے مگر بنیادی باتیں بعض ہیں جو میں اس وقت بھی کھولی تھی اب میں پھر کھولتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلق قرآن گواہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے کلیتا وہی پر مبنی کلام ہے اگر کسی کو وہی پر مبنی کلام ہونے کے باوجود قرآن کریم میں وہ بنیاد دکھائی نہ بھی دے اور یہ قصی بات ہو کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بکسرت ایک بات کہہ رہی ہیں تو پھر تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ ان حدیث کے فیصلے کے سامنے سر چکا ہے انسان پھر یہ جائز نہیں کہ یہ پوچھے کہ کہاں سے نکال آپ نے یہ سوال دراصل ہم سے نہیں ہے سوال آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اتنی زور سے اتنے کسرت سے جو آپ نے مسیح کی آنے کی خبریں نکالی ہیں تو قرآن سے تو حوالہ دکھائیں کیونکہ آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں کہا مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں بہت سی ایسی باتیں ایسے انداز میں بیان ہوئی ہیں کہ عام فہم کا آدمی ان کو اخذ نہیں کر سکتا کہ یہاں کس بات کی بنیاد رکھی گئی ہے مگر جن پر شریعت نادل ہوئی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قطیت کے ساتھ جانتے تھے کہ اس بات کی بنیاد یہاں موجود ہے اور حوالہ دیا یا نہ دیا اس کی پیشگوئی فرمائی اور پیشگوئی جب سو فیصد یقینی طور پر پوری ہوئی اور آپ کے زمانے کے ہزار بارہ سو سال کے بعد پوری ہوئی تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اپنی طرح سے باتیں گئی تھی اس کی ایک مثال دجال کی ہے دجال کا نام پرانشیف سے نکال کے دکھا دیا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا ذکر ملتا ہے مگر اسلام کے ساتھ نہیں دجال کے متعلق جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا رہا ہے دجال سے یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی دنیا میں نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نگر آیا ہم کیسے بچیں گے اس سے آپ نے فرمایا سورہ قحف کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات کا مطالعہ کرو اور ان آیات میں مسیحی عقیدے کے توحید سے شرک کی طرف مائل ہونے کا ذکر ہے آغاز دیں اور آخر میں ان کی دنیاوی ترقی کا ذکر ہے تو اگر دجال کا ان باتوں سے تعلق نہیں تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ان دس آیات پہلی اور آخری کی تلاوت کیا کرو اور آخر سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو تمہیں سمجھ آ جائے گی لیکن اب آپ دوبارہ پڑھ کے ان کو دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ بین ہی نشاندئی ہو گئی ہے اور حدیثیں جتنی ہیں وہ اسی طرف اشارے کر رہی ہیں کیونکہ دجال کی حدیثوں میں ہر جگہ فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا یقتل یقتل دجالہ و یقتل خنزیرہ یقتل السلیبہ یقتل الدجالہ و یقتل الخنزیرہ وہ سلیب کو توڑے گا دجال کو قتل کرے گا اور سور کو قتل کرے گا اب سلیب اور سور یہ دو لفظ اکٹھے بولے جائیں تو قوم سی قوم دنیا میں سامنے آئے گی اور وہ جن کا جن کا متع عیسیٰ علیہ السلام ہیں ظاہر بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں کھولی اور قرآن سے لی اس لئے مسلمان کا فرض ہے کہ ایسی حدیثیں جو آئندہ کی پیشگوئیوں سے تعلق رکھتی ہوں پوری ہو جائیں وضاحت کے ساتھ پوری ہو جائیں اس کے بعد یہ بحثنا اٹھائے کہ محمد رسول اللہ نے کہاں سے نکالی تھی بلکہ عقل استعمال کریں خود دیکھیں دھونڈے تو اس کو ضرور مل جائے گی جگہ اب امام مہدی نام رکھیں یا مسیح رکھیں نام ہمارے نزدیک ایک ہی وجود کے دو نام ہیں اور اس کی بنیاد احادیث کی روح سے ابن ماجہ جو صحاہ میں سے ایک صحیح کتب ہے اس کی یہ حدیث ہے لَل مہدیو اِلَّا عِسَى اصل میں عیسیٰ کے سباب کوئی مہدی نہیں ہوگا ایک ہی شخص کے دو ٹائٹل ہیں اس نقطہ نگاہ سے دونوں پیشگوئیاں قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں ایک آنے والا ایسا آئے گا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نمائندگی کرے گا اتنی کامل نمائندگی کہ گویا اس کا نام محمد رکھا گیا یہ پیشگوئی سورہ جمعہ میں موجود ہے اور اتنی کھلی کھلی ہے کہ کوئی معمولی اقل اور فہم کا آدمی بھی اس کو مش نہیں کر سکتا لیکن اس پر مزید یہ تائید کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہی تشریف فرمائی کہ یہاں ایک آنے والے کی خوشخبری ہے اس کے مقاصد بیان ہوئے ہیں اس کا زمانہ بتایا گیا ہے اس کی قوم کے احوال بتایا گیا ہے تو جہاں قرآن اور حدیث اور حدیث میں سے بھی بخاری کی حدیث دونوں یوں اکٹھے ہو جائیں جیسے انگلیاں انگلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر فرار کی کونسی مجائش رہ جاتی ہے وہ آیت یہ ہے عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی یہ پہلی آیت چل رہی ہے یہاں سے جو مترکہ مضمونہ شروع ہوتا ہے ہوا اللذی باث فی الامیین رسول منہم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وئن کانو من قبل لفی دلال مبین وہی اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے ایک ایسا رسول مبوس فرمایا جو انہی لوگوں میں سے تھا اور وہ کون لوگ تھے امی چاہل لوگ انہی میں سے اٹھا اور ایسی کائا پلٹھی کہ یطلو علیہم آیاتے ہی ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرنے لگا اور تلاوت کے ساتھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے لگا ان کا تذکیہ کر دیا ان کے قلوب کی کیفیت بدل دی جب تلاوت سے قرآن فرمائی جب دلوں کو پاک کر دیا تب وہ اس بات کے اہل ہوئے کہ علم سیکھ سکیں اس کے بغیر علم نہیں سیکھا جا سکتا دلوں کی پاکیزگی شرط ہے وہی بات جو میں تہلے بیان کر چکا ہوں جو دل جھوٹے ہوں ان کے اوپر کوئی حکمت کی بات کارگر نہیں ہوتی علم سکھائے اور حکمت سکھائے صرف علم بیان نہ کرے جیسا کہ علماء بھی کہتے ہیں ہم نے بتا دیا یہ فتوہ ہے بتاؤ کیوں ہے کہیں جاؤ جہنم میں تم انکار کرتے ہو اور تم کافر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ صحیح تیار نہیں فرمایا ایک دفعہ دی علم سکھایا جب کسی نے پوچھا اس کا جواب دیا تحمل اور تیار سے رحفت کے ساتھ اس کے مضامین سمجھائے کہ یہ وجہ ہے یہ خدا کا حکم یوں آیا ہے اور ہر دفعہ سننے والے کے دل مطمئن ہو گیا یہ وہ مضمون ہے جو سورہ جمعہ میں بیان فرمایا گیا پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یعلم الكتاب والحکم ان کانو من قبل لفیض العالم مبین یہ کہتر بات ختم ہو جانی چاہیے مضمون مکمل ہو گیا لیکن ایک اور بات شروع ہوتی ہے وآخرین منہم لما یالحقوبہ اسی رسول کو کیونکہ بسط سوائے محمد رسول اللہ کے کسی مذکور نہیں ہے کسی تیسرے شخص کا کوئی تصوری کوئی دوسرے یا تیسرے کے تصور نہیں ہے وَبَعْفَ فِي الْلُمِيَنْ رُسُولَمْ وَبَعْفَ آخرینَ مِنْ آخرین میں بھی اللہ نے اسی کو مربوث فرمایا ہے یعنی آخرین کے لئے کن آخرین کے لئے لما یالحقوبہم جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں اور وہ کون ہوں گے کیسی یہ واقعہ ہوگا فرمایا وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یہ جو فیصلہ ہے کہ آخرت میں آخری زمانے میں محمد رسول اللہ کو دوبارہ مبوث فرمایا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے وہ صحب علم اور صحبِ وجاہت ہے اور حکمت کی بات کرتا ہے یہ کہنے کے بعد پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ آئیں گے کیسے آئیں گے اس کا جواب دیا رالِقَ فَضْلُ اللَّهِ یوتِيِ مَئِ شَاو اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود براہ راست آنا تھا تو یوتِيِ مَئِ شَاو کی کوئی بحث لیوں تھی چلی تھی صاف فضا چلا کہ یہ نام کسی غلامِ کامل کو عطا ہونا ہے جو بینے ہی وہی باتیں کہے گا جو محمد رسول اللہ نے فرمائی وہی تعلیم دے گا جو قرآن کی تعلیم ہے صرف ان سے غلط فہمیوں کے پردے اتارے گا چنانچہ فرمایا کہ یہ کون ہوگا اس کے متعلق فرماتا ہے دَعَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يُشَا اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے گا یہ بحث نہیں اٹھے گی کہ عرب بھی ہے کیا جمعی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ وَهُوَ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ بڑے فضلوں والا خدا ہے اب یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں بخاری میں آتا ہے کہ اس وقت صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے بساوقات وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنہا نہیں اترتی تھی بس لکے صحابہ کی میت میں موجود ان کے سامنے اترتی تھی تو اس کو سن کر ان آیات کو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اس نے کہا وہ لوگ کون ہوں گے یا رسول اللہ جن کا ذکر چل رہا ہے اس بات میں سوال والے کو کوئی شک نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ ہی نے آنا ہے وہ لوگ کون ہوں گے اس پر اس کو پہلا تاجب تھا اور دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ پتا کروں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر جواب نہیں دیا خموشی اختیار فرمائی اس نے پھر تقرار کی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خموشی اختیار فرمائی پھر تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے دیکھا صدر سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور یہ جواب دیا لَوْ كَانَ الْإِمَانُ عِنْدْ سُرَيَّ لَنَالَهُ رَجُلٌ مِنْ هَا أُولَائِ بعض روایتوں میں ریجالن بھی آتا ہے لیکن بخاری کی دور روایات میں رجلن بھی آتا ہے اور رجلن کو امام بخاری کا قبول کر لینا اور موقع محل کا مخالف نہ سمجھنا ثابت کرتا ہے کہ ان کے لزی آنے والے کی خوشکبری کی وجہ سے رجلن فرمائے گیا ہے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے ہی خود نہیں ہوں گے ان میں سے ہوں گے جو حضرت سلمان فارسی کی قوم ہے اس کا ایک ترجمہ فارسی الاصل کا حجاب کیا جا سکتا ہے ایک ترجمہ عرب کے مقالف پر عجمی کیا جا سکتا ہے مگر قرآن کی آیت جو طرز بیان ہے اس سے یہ جو نکلتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یوتی ہے مئی شاہو اس سے یہ بات تو قطیت سے ثابت ہو گئی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ معنی نہیں سمجھے کہ وہ آنے والا جس کا یہاں ذکر ہے وہ عرب ہوگا کیونکہ اکثر تو عرب کندے پاس بیٹھے ہوئے تھے ملا تو عجم کا کندہ ملا ہاتھ رکھنے کے لئے اور یہ بات بتاتی ہے کہ یہ روحانی تفسیر تھی جو نازل ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مسلمہ بات ہے تمام علماء سابقہ جو بزرگ علماء تھے آج کلی میں جانتا کیا کہتے ہوں گے تمام گزشتہ علماء اس بات پر متفق ہیں جو علم حدیث کے واقعے کہ حضور کا انداز تھا جس بات میں جبرائیل نازل ہو کر وضاحت نہ کرے یا اللہ تعالیٰ برحیراس پہلے ہی دل پر اس کے معنی روشن نہ کر چکا ہو وہاں اپنے مو سے کلام نہیں کرتے تھے خموشی اختیار کیے کرتے تھے پس دو دفعہ کی خموشی اور تیسی دفعہ کا جواب صاحب بتا رہا ہے کہ یہ مبلی برالہام کلام ہے جو آن حضور نے بیان فرمایا اور کلام اتنا پرحکمت اتنا بربوط ہے کہ کوئی معمولی عقل کا انسان بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جھوٹے کی بنا ہی بات ہے سوال کیا ہے وہ کون لوگ ہوں گے جواب یہ ہے اگر ایمان سرعیہ پر بھی چلا جائے تو ان لوگوں میں سے وہ ہوگا یا وہ ہوں گے جو ایمان کو آسمان سے واپس زمین پر لے آئیں گے اس میں کتنی باتیں بیان ہو گئیں جو پوچھی جانی چاہیئے سوال یہ افنا چاہیئے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر دین کامل ہو گیا آپ کی کتاب آخری کتاب ہے آپ آخری رسول ہیں اور ہمیشہ کے لیے امت محمد یا ایک جاری سکہ بن چکی ہے دنیا کے لیے پھر یہ کیا قصہ ہے کیوں کوئی آئے گا اور کیا کہے گا آخر سب باتیں دو ہو چکی ہیں تکمیل کتاب ہے اتمام نعمت ہے یہ سوال پوچھے جانا سید اسی کا جواب دیتے ہیں لو کانل ایمان و اندت سریعہ کہ باوجود تکمیل شریعت کے باوجود میرے دائمی رسول ہونے کے پھر بھی ممکن ہے کہ دلوں سے ایمان اٹھ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایمان اٹھتے تھے بات بددخ دلوں سے تو شریعت کا کمال اور رسول کا ہر پہلو سے کامل ہونا ہرگز اس بات کی زمانت نہیں ہے کہ قوم نیک اور پاکیزہ رہے گی جس سلاف کی آپ نے بات فرمائی تھی وہ دیکھیں کتنی جلدی شروع ہوا ہے تو ایمان ہے دل کا جو اصل فیصلہ کن چیز ہے جس کی خاطر شریعتیں نادل ہوتی ہیں اگر وہ اٹھ جائے تو پھر اسمان سے آنے والا ہی اس کی اصلاح کیا کرتا ہے زمینی کا کام نہیں ہے اور فرمایا وہ سریعہ ستاروں پر بھی چلا جائے ان میں سے کوئی ہوگا جو واپس لے آئے گا اور دوبارہ دلوں میں قائم کرے گا یہ کیوں نہ فرمایا کہ علماء مل کر اکٹھیں ہوں گے ایک خلافت مومنٹ چلے گی یہ اور اس قسم کے منحاد القرآن قسم کے دعویدار اٹھیں گے مودودی آئیں گے فکر نہ کرنا بالکل وہ سارے مل ملا کر سارے مسئلے ٹھیک کر لیں گے یہاں صرف یہی نہیں بلکہ کسی ایک حدیث میں میں ظہر آ رہا ہوں آپ کے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انحطاعت کے زمانے میں علماء کی ذریعہ اصلاح کا کوئی ذکر نہیں فرمایا ایک دفعہ اور صورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں کیونکہ آپ سے زیادہ انسانی دوحانی بیماریوں پر کسی کی نظر نہیں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہب انحطاعت اوپس سے شروع ہوا کرتا ہے عوام کا لانعام تو بھیڑوں کی طرح پیسی چلنے والے لوگ ہوتے ہیں جب لیلی سے بددیانت ہو جائے جب وہ خود غرض ہو جائے جہاں چاہے ان کو لے جاتی ہے خدا کے نام پر رہنمائی کے نام پر اور گڑوں میں اتار دیا کرتی ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی ایسے موقع پر ایک مرتبہ بھی کسی عالم کا ذکر نہ کرنا اور مسیح کا کرنا مہدی کی بات کرنا اور دنیا کے اماموں کی بات نہ کرنا مہدی کو ہی امام کہنا صاف ثابت کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مذہبی قوموں کے عروج اور زوال کے سارے حال لشکل اب جانتے تھے کہ مذہبی رہنمائی ذمہ دار ہوا کرتے ہیں جب وہ بگڑ جائیں تو پھر ان کی ریپلیسمنٹ کے سوا کو اچارہ نہیں ہے کہ خدا اپنے براہ راست ان ذمام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس اصول کے خلاف ساری مذہبی تاریخ میں ایک بھی جوائی نہیں ہے علماء کی بات کیوں نہیں کی اس لیے کہ خود دوسری جگہ فرما چکے ہیں کہ سیاتی الانناس زمانون لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے لا یبقا من الاسلام اللہ اسموہو اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا و لا یبقا من القرآن اللہ رسموہو قرآن تحریروں کے سوا کچھ نہیں رہے گا کہیں سونے میں لکھی جا رہی ہیں کہیں فلان وہ جو چوٹی کا قاطب ہے نینے انداز سے لکھ رہا ہے کہ بھی کفی انداز سے اگر بھی کسی اور سے تحریروں میں بہت قرآن دکھائی لے گا اگر تحریروں میں مساجد کی بات ہے وہ آباد ہونے کے باوجود بیران ہوں گی اب یہ کلام نبی کے کلام کے سوا ممکن نہیں ان لوگوں کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی اور دیکھیں یہاں اپنی طرف منصوبی نہیں کر رہے ان لوگوں کو ہم ہم کی بات ہو رہی ہے یہ کہنے کے بعد اگر کسی ذہن میں یہ وہم اٹھے کہ کوئی حرج نہیں ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے وہ ہمیں بچا لیں گے اگلی پشگوئی سنیں علماؤہم شر من تحت آدین السما ان لوگوں کے علماء جن کی یہ حالت ہے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے بدترین مخلوق اس لیے کہ وہ امت محمدیہ کے نام پر سند حاصل کرتے ہوئے امت محمدیہ کو بھکانے کے کام کریں گے اور ان کی یہ خصفت بیان فرمائی خود انہی میں سے فتنے پھوٹا کریں گے اور پھوٹ کر واپس آ جا کریں وہ جن باتوں کو حرام حرام اور شریعت کے خلاف کرا دیں گے کچھ دیر فترے دے کر واپس حضم کر لیا کریں گے اب اس کی مثالیں آپ کے سانے پاکستان میں دیکھ لیں بے نظیر پر یہ فترے دینے والے کتنے تھے کہ عورت کی سربراہی اسلام شریعت کے خلاف ہیں مولانا مفتی محمود کے سعزادے فضل رمان سبود مفتی ہیں بڑی بلند آواز سے کہتے رہے اس پر تصلہ ہوئی نہیں سکتی کیسے ممکن ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں اس عورت کی بات مان لیں اور خدا کی بات کو رد کر لیں جب سمجھوتا ہو گیا تو انہی کی حکومت میں ان کی غلامی میں فورن افیرز کے پارلمنٹ کے نمائندہ بن کر دنیا میں سفر کیے اور کافی کافی ہوتلوں پر خرچ کیا اب بتائیں یہ فیہم تعود والی بات ہے کہ وہیں سے فطرہ نکلا تھا وہیں واپس پہنچ گیا اور یہ روز مرہ کا دستور ہے حکومت کو لڑانے کے لیے فطرے دیتے ہیں جہاں انظر کھاتے سمجھوتا ہو جائے وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہوگیا بس کوئی بات نہیں اب سب چلے گا یہ حال ہو جس قوم کا اور ہمیں دکھائی دے رہا ہو یہ پشگوئی یاد رکھیں چودہ سو سال سے پہلے کی گئی تھی یوں لگ رہا ہے جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ہم سب کو اور ایک ایک نقش پر نظر ہے اور آنکھوں دیکھا حال جیان فرما رہا ہے وہ پشگوئی اتنی صاحب بھی کبھی آپ نے سنی ہے امبیاء کی پشگوئیاں ہوتی ہیں اس وضاحت کے ساتھ اس شام کے ساتھ اس کا اسی حدیث سے تعلق ہے جو بخاری کی میں نے بیان کی اسی آیت قلانی سے تعلق ہے جس کا میں نے ذکر کیا اس کی تصدیر میں حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان سوریہ پر بھی چلا گیا تو یہ خدا سے آنے والا ہے جس کو میرا نام دیا گیا ہے میں نہیں ہوں گا آئے گا وہ لیکن نام تبھی کوئی پاسکتا ہے اگر کامل غلام ہو یا برابر ہو برابری کا سوال ہی کوئی نہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہونے کے لحاظ سے تمام دنیا میں اگروں پر سب سے افضل ہے شریعت کامل ہو گئی نئی شریعت لانے سکتا ہے تو برابری کہاں سے کرے گا جو قرآن کا بھی تابع ہو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہر لفظ کا غلام ہو وہ کیسے محمد کا نام پاسکتا ہے صرف ایک طریقے سے کہ اپنے نفس کو کلیتاں مٹا دے اور جو کچھ قرآن اور محمد رسول اللہ کی حکومت ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے اگر یہ صورت حال درجہ کمال کو پہن جائے اور اطاعت ایسی ہو کہ اس میں کوئی غیر کشبہ نہ رہے اس صورت میں نام ملا کرتا ہے اور قرآن بھی دیتا ہے بالا ہستی کا نام برابری کی خاطر نہیں کامل غلامی اور عجز کے اس کے عجز کے انعام کے طور پر رسول اللہ کو قرآن کریم نے فرمایا گیا ہے کہ جب آپ نے مٹھی چلائی مارمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما آپ نے مٹھی بھی چلائی کنکریوں کی محمد اللہ کہا اللہ نے چلائی دوسری جگہ بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یبایون اللہ جو محمد رسول اللہ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اور اس کو مزید کھولا ید اللہ فوقع دیہن ان کی ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے تو کیا نعوذ باللہ منذالک یا شرک اور برابری کی باتیں ہو رہی ہیں سوال یہ نہیں پیدا ہوتا غلامی کا اہم کی انہتہا بھی نام دے دیا کرتی ہے اور خودصری کی انتہا سے بھی لوگ نام اپنا لیا کرتے ہیں آنے والے کی متعلق جو قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کی بیست قرار دیا یہ اس کے کلادم ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا شریعت ہی کی غلامی کرے گا محمد رسول اللہ کے فرمانی کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھے گا وہ اسی سنت پر جاری کرے گا یہ وہ پیشگوئی ہے جو قرآن میں کھلے لفظوں میں موجود ہے پھر حضرت مسیح کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے اور ایسے مسیح کا بھی ذکر فرماتا ہے ساتھ اسی انہی آیات میں شروع میں جو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال اور نمونہ تھے اور آگے جا کے فرماتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمُ الْرِصَّى وہ قیامت کی بھی نشانی بنے گا لَعِلْمُ الْرِصَّى وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْرِصَّى اور وہ یقیناً قیامت کی نشانی بن کے بھی آئے گا تو قیامت تو آنے والی تھی جس کا ذکر کر رہے ہیں اور مفسرین اور خود یہ علماء بھی جو یہ سوال اٹھاتے ہیں یہ جب ان سے پوچھا جائے کہ مسیح آئے گا دوبارہ تو کیسے آئے گا کہتے ہیں قرآن شریف دیکھ لو علمُ الْرِصَّى اس کے آنے کے بعد قیامت جلدی آ جائے گی تو آنے والے مسیح کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اول تو کامل مومن کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ قرآنی سنت کے سوا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے اس کا قرآن گواہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْهُوَا اِلَّا وَاِيُّوا یا اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا وہی کہتا ہے جو وہی کے ذریعے اس کو بتائی جا رہی ہے اور دوسرے جب آپ تفسیو کریں تو ہر حدیث کو جو سچی ہو قرآن میں سے دکھایا جا سکتا ہے لیکن انسان تقوی کے ساتھ کوشش کرے تو حل ہو جائے گا مسئلہ پھر قرآن کریم میں ایک غلام نبی کا ذکر ہے اب قرآن غلام نبی کی باتیں کریں اور آپ کہیں کہ ہمیں قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولَةُ سورہ نساء میں جو بھی اللہ وَالْرَّسُولَةُ اور محمد رسول اللہ الرسول جو ہے یہ باقی نبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ رسول جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو بھی اللہ اور اس رسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا کیا ہونا چاہیے اس پر سزا ملنی چاہیے کیا غیروں سے جنہوں نے دوسرے انبیاء کی اطاعت کی ان سے کم درجہ ملنا چاہیے یا کم سے کم برابر تو ہو نا کم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس مضمون کو سمجھ کر آگے آیت پڑھیں تو سارا مسئلہ کھو جاتا ہے فرمایا اب بس یہی وہ لوگ ہیں جن کو انعام نصیب ہوں گے ان کے سوا اب کسی کو انعام نہیں ملے گا ایک تو یہ جو باقیوں کو فارل کر دیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام حاصل کرنے کے لیے تنہا وسیلہ قرار دیا بہت بڑی شان ہے یہی خاتمیت کا معنی ہے سب کے چشمیں بند آپ کا چشمہ جاری ہے اور اگلی آیت سنیں وہ کس طرح کھولتی ہے مضمون کو انعام پانے والے ہوں گے کون من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین صدیقوں میں سے والشہدائے شہیدوں میں سے والصالحین اور صالحین میں سے وحسن اولائے کا رفیقہ کیا ہی اجسی کمپنی ہے اس عمد کے محمد رسول اللہ کے غلام ایک اس عمد میں شرکت کریں گے نبی بھی ہوں گے صدیق بھی شہید بھی صالح بھی اب اس قرآن کی آیت کو پہنے جائیں گے پس قرآن کریم تو کھول کر ان سب باتوں کو بیان فرما رہا ہے صرف تاثر سے پاک ہو کر تقویٰ کے ساتھ متعلیہ کی ضرورت ہے اگر صاف دل سے کوئی متعلیہ کریں تو ایک دو آیات ہی کافی ہو جاتی ہیں